یہ رادہ سوامی پنٹھ دھندہ ستگرو پنٹھ یہ نرنگکاری پنٹھ اور انے بھی جو اپنے آپ کو ویدوان بتاتے ہیں منٹلے سور کہتے ہیں وہ پرماتمہ کو نرکار بتاتے ہیں جبکہ پویتر وید پویتر قرآن شریف اور پویتر بائیبل پویتر گروگن سائب یہ ہمارے مکھے ستگرنتوں میں سے ہیں تو یہ سبھی پرماتمہ کو نر آکار بتاتے ہیں منو صدرے سے ہے تو وہ واسطہ میں ایسا ہی ہے تو ریگویت منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی منٹر چھبیس ستہ اس میں لکھا ہے کہ یگ کرنے والے یزمانوں کے لئے پرماتمہ یعنی ست سادنا کرنے والے بغتوں کے لئے بغتی کرنے والے یگوانے دھارم کنشتان دھارم کنشتان ارثات سادنا کرنے والے صادقوں یزمانوں ارثات بغتوں کے لئے پرماتمہ پرماتمہ ان کے کرنے والوں کے بغنوں کا ناس کرتا ہوا ان کے راستوں کو سگھم کرتا ہے ان کے سب بغنوں کو ناس کرتا ہے ان کے راستوں کو سگھم کرتا ہے یعنی اس کے راستے کھول دیتا ہے اور وہ پرماتمہ اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا کیونکہ ست لوگ کے اندر پرماتمہ ایک بہت بڑے گمت نبا ایک محل میں برازمان ہے اس کا اکشتر بہت بڑا ہے اس کے سینٹر میں پرماتمہ برازمان ہے اور ستھ پرس پرمیشور کو اس لئے کہتے ہیں وہ اویناسی پرپو ہے اور ستھ پرس یعنی پرمکسر برحم کہو چاہے اس کو ستھ پرس کہو ان کے ایک روم کوپ میں اتنا پرکاس ہے اتنا نور ہے کروڑ سریعے کروڑ چندرمہ ملا دے تو ابھی ان کی روزنی پرماتمہ کے ایک روم کوپ کے پرکاس کے سامنے پھیکی رہے وہ ایسا سروپ ہے پرماتمہ کا نر آکار ہے تو ایج ایٹیز یدھی پرپو یہاں آ جاؤں ہے تو ہم کچھ نہیں دیکھ سکے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں جیسے اولو سریعے کے پرکاس کو اور سریعے کو نہیں دیکھ سکتا تورنت ایٹومیٹکلی بند ہو جاتے اس کے آنکھیں تو اس پرمیشور کے اس نور کو ہم چرم درشتی سے نہیں دیکھ سکتے نہیں سین کر سکتے اس لئے وہ پرمیشور اپنے روپ کو سرل کر کے ہلکا تیج پنج کا جیسے پرمیشور کی مہمہ کو آدھنی انگریب دار صاحب جنہیں برم بیدی میں کہا کہ تیج پنج انے دے دھر کر اس ودھ ہم کو بھینٹ ہی اس طرح ہم کو ملتے ہیں اپنے روپ کو سرل کر کے آتا ہے اور وہ ہے قبیر دیو پرماتمہ وہ قبیر دیو وہ قبیر صاحب قبیر پرمیشور یہاں ویدھت کے سمان کرڑا کرتا ہوا بگتوں کو اچھی آتما کو پنی آتما کو پرابت ہوتا ہے اور وہ پرماتمہ تیسرے مکتی دھام میں ویرازمان ہے وہاں ایک دیس یہ ہے اس پرکار وہ پرماتمہ ہمیں گیان کا اکدیش دیتے ہیں ہمیں یتھارت گیان دیتے ہیں تو پرماتم تتو کو پرماتم تتو ارثات اپنی زانکاری پرمیشور سویم ہی دینے کے لئے آتے ہیں شریمت بھگوت گیتہ اجہی نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں ہے بتا ہے کہ گیتہ گیان داتا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو گیتہ اجہی نمبر چار کے سلوک پتیس سے لے کر کتیس تک جو بھی زانکاری دی ہے کہ کوئی تو دیوتاؤں کی پوزہ کرتا ہے کوئی یوگ ابھیاسی کرتا ہے کوئی سواجدھائیں ہی کرتا ہے کوئی اینسا وادی تکشنورت ہی کرتا ہے مو پا پٹی بان جکے لنگے پوروں گومنا ہی اپنا کرم سمجھتا ہے اچھا بھگتی مارک سمجھتے ہیں اور یہ سبھی صادق اپنی اپنی صادناوں کو پاپناسک جانتے ہیں کیونکہ یہ دھی وہ اپنی صادنا کو وہ ٹھیک نہ سمجھیں اچھی نہ سمجھیں تو صادنا بند کر دیں گے کریں نہیں سکتے اس لئے وہ اجہیان تاوست اپنی اپنی صادناوں کو پاپناسک جان کر ہی کر رہے ہیں اس کو ایسا جانتے ہیں شریمت بھگت گیتہ اجہی نمبر چیار تیس لوگ بتیس میں کہا ہے کہ اس پرکار کے جو دھارمی کنفتھانوں کی جانکاری اور اس سے بھی بشتریت وہ سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں برمانے مکھے برمانے مکھے برمانے مکھے سچیدہ نند گھن برم کی وانی یعنی جو پرمیشور سرم آ کر کے ست لوگ سے چل کر یہاں اپنی اچھی آتما کو ملتا ہے اس نیمانوسار پرتیک یگمہ پرماتما آتے ہیں اور وہ تتوے گیان وہ یتھارت گیان اپنی جانکاری اور ہم کہاں تھے کیسے یہاں آگے ہمارے جنم مرتو کیوں ہو رہی ہے اس کے پیچھے کس کا شوارت ہے ہمیں مارنے اور جنم دینے میں یہ پرماتم گیان ہے اس میں آتم گیان بھی پرماتم گیان کے اندر آتم گیان بھی اور سبھی پرماتم گیان بھی دونوں کا سماویش ہو جاتا ہے تو اس پرمیشور نے آکے ہمیں زانکاری دی ہے کہ تم یہاں کے نواسی نہیں ہو یہ پرتوی لوگ سب سے گھٹیا ستھان ہے یہاں پر کبھی پھلڈ آ جاتی ہے کبھی گرمی ستاتی ہے کبھی اتنا اکال گر جاتا ہے ترہی ترہی مچ جاتی ہے ٹکر مار مار کر مر جاتے ہیں کہیں سائیکلون آ جاتے ہیں کبھی بھوکم پا جاتے ہیں کبھی درگٹنا مر جاتے ہیں کبھی ماں ماریوں کے اندر نشٹ ہو جاتے ہو کسی کا پوٹر مر رہا ہے کسی کی پوٹری مر گئی ہے کسی کی بیٹی ویدھوہ ہو گئی ہے کسی کا کچھ ہو گیا کسی کی ہاتھ کٹ گیا کسی کی آنکھیں بھوٹ گئی کوئی پسو پکسی بن کر کتنا گھور کشٹ اٹھا رہے ہو یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے یہ ستھان ٹھیک نہیں ہے تم اس کو ویوستہ انسار ویوش ہو کر کے آپ کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا اس لیے آپ جینے اس پروسس کو مرنے اور جینے کو درگٹناوں کو اور کسی پرکار کی پراکرتی کا آپ داؤں کو آپ نے سویکار کر لیا کہ ایسا یہاں ہوتا ہی ہے ہوتا ہی رہے گا مر گئے وہ مر گئے ہم ٹھیک ہیں پر مہتمہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ مر گئے تو کسی بھی کارن سے مرتو کو پراپت ہوئے ہیں کیا وہ بھی تو آپ ہی کی طرح رہ رہے تھے اور وہ مرتو کو پراپت ہو گئے آپ اپنے آپ کو کسل مان رہے ہو آپ نے ان سے الگ کونسا بھن الگ سے کونسا اور پروٹیکشن کا دو طریقہ اپنا لیا ہے آپ نے کونسا سادھن اپنا لیا جسے آپ اس آپداؤں میں نہیں آؤگے جو پہلے والے آ چکے یہاں ہمارے پاس کوئی اُتر نہیں ہے کیونکہ ہم بیوست ہیں پرماتمہ ہمیں یاد دلانے آئے تھے آتے رہتے ہیں کہ تم ست لوگ کے رہنے والے ہو شت لوگ میں بڑھاپا اور مرتو نہیں ہوتا سدا یوہ رہتے ہو نیروگ سریر رہتا ہے سوست رہتے ہو کوئی بیماری نہیں اس کو انامے دیس بھی کہتے ہیں انامے کارت ہوتا ہے روگ رہیت آمے مانے بیماری انامے مانے بیماری نا ہو جس میں یعنی سوست انامے تو پناہ ہم اس لوگ میں رہا کرتے ہیں ہم کبھی ورد نہیں ہوتے تھے ہم کبھی مرتو کو پرابط نہیں ہوتے تھے اور یہاں ہمارے اوپر یہ دونوں ہی کہر ٹوٹتے ہیں ہم ورد بھی ہوتے ہیں اور مرتو بھی ہوتی ہے جو ہمیں پسند پلکل نہیں تو اس کا وکلپ بتایا پرماتمہ نے کہ تم یہ سادنہ کرو یہ کریائیں پرہرم کرو جو میں تمہیں بتانے آیا ہوں اس کے کرنے سے پھر آپ صدا کے لئے جرہ اور مرن سے چھوٹ جاؤ گے جرہ مین بڑھاپا وردوستہ اور مرن مین مرتو تم جرہ اور مرن سے چھوٹنا چاہتے ہو تو جیسے میں تطوے گیان میں بتا رہا ہوں ایسے سادنہ کیجئے گیتا گیان داتا بھرم بھی اسی بات کا سمرتھن کر رہا ہے شریمت بھگوت گیتا اجدہی نمبر ساتھ کے سلوک نمبر ٹوئنٹی نائن میں انتیس میں گیتا گیان داتا اردن کے اردن کے مادم سے ہم سبھی کو سندیش دے رہا ہے کہ جو وکتی جرہ اور مرن سے چھوٹکارے کے لیے پریتن کرتے ہیں سادنہ کرتے ہیں وہ اس بھرم سے یعنی تت بھرم سے اور پورے اجدہتم گیان سے اور سبھی پرکار کے کرموں سے پریجیت ہیں میں تو تمہیں بتا رہا ہوں گیتا جی اجدہی نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہ اردن اس گیان کو جس کو پرماتما سرم اپنے مکھ کمل سے اچارن کر کے سناتا ہے اس لیے گیتا جی اجدہی نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں اس کو برم نے مکھے کہا ہے اور ان انواد کرتاوں نے اجدہ اس کا ارث گلت کر دیا برم نے مکھے کا ارث کر دیا وید کی وانی نہیں برم مہنے پرماتما اور پرماتما کا ارث وید کرنا اجدہ کا سوچک ہے جیسے راجہ اور ایک راجہ کا ویدھان ہوتا ہے سمیدھان جہاں راجہ کا پرسنگ ہو اور وہ پرسنگ کو نہ سمجھ کر انواد کرتا راجہ کا ارث سمیدھان کر دیتا ہے سمیدھان کی وانی میں راجہ کا آدیس نہ لکھ کر سمیدھان کی وانی لکھتا ہے تو سمیدھان میں بھی لکھا ہے کہ ایسا انواد اس گیتہ جہایت نے میں کیا ہوا اس لئے میں بھی سبت کوس میں اسی کے آدھار سے اس کا ارث ایسا کر رہا ہوں تو وہ غلط کر دیا سبت کوس بھی غلط بنا جئے سبت سبت ہو گئے تو یہاں سچیدہ نند گھنبرم کی وانی میں جو گیان وشتار سے کہا گیا سبھی دارمی کنسٹان یگوں کے بارے میں وہ تتو گیان ہے شریمت بھگت گیتہ نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا کہ اس تتو گیان کو تتو درشی سنتوں کے نمبر تا پور ایک پرسن کرنے سے وہ تتو درشی سنت آپ کو تجھے پرماتم تتو کی جانکاری دیں گے وہ تتو درشی سنت تجھے اس پرماتم تتو کی پرمک سر بھرم کی جانکاری دیں گے ان سے سن ان سے پوچھو اسے ایک بات تو یہ سپشت ہو گئی کہ گیتا گیان داتا اس پرماتم تتو سے پریچیت نہیں ہے اس نے آپسن چھوڑ دیا اس نے کہ دیا ہے کہ اس تتو درشی سنت بتاؤ گے تو یہاں گیتا دہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں اردن نے پوچھا پھر کیم تتبرم اور کیم اجھاتم اور کیم کرم پرشوتم پروکتم اس میں لکھا ہے کہ اردن کہتا ہے پھر تتبرم کون ہے وہ کیا چیز ہے تتبرم اور کیا یہ جاتم ہے اور وہ کرم کیا ہے آگے اس کا اُتر دیتا ہے سنگ سپ میں آٹھ میں دیا کے تیسر سلوک میں کہ وہ پرم اکسر برم ہے وہ تتبرم کون ہے جس کو جان کر پھر پرانی کیول ذرا اور مرن سے ہی چھوٹنے کا پریتن کرتے ہیں آٹھ میں دیا کے تیسرے سلوک نے بتایا کہ وہ پرم اکسر برم ہے وہ گیتا گیان داتا سے الگ پرمیشور ہے تو گیتا ادھائی نمبر ساتھ کے سلوک نمبر ان سے پرسن کرو پھر وہ تتو درسی سنت اس اچی دانند گھن برم کی وانی ان کے مک سے اتریت وانی میں جو تتو گیان ہے پرماتم گیان ہے اس کو بتاؤیں گے تو میرے اس گیان کو آسر کر گیا جو ذرا مرن مقصہ یتنتی تے جو میرے اس گیان کو آدھار بان کر تتو درسی سنتوں کے پاس چلے گئے ان کو تتو درسی سنت مل گیا تو وہ کیا کرتے ہیں وے تتبرم تتبرم سے سمپن اجھاتم سے گیان سے دار